مرحیم عزیز طلبہ اگلے درس میں ہم حاضر ہیں اور پچھلی دفعہ تھوڑی سی مجھے میوسی بھی ہوئی کہ کچھ پوری کلاس میں سے صرف کچھ حضرات نے حل کر کے اپلوڈ کیا سولیشن اپنا اور باقی حضرات نے بلکل جو ہے نا پتنی لیکچر سنا بھی کہ نہیں اور دوسرا جو میں نے گردانیں کہیں تھیں وہ پورا ہفتہ گزرنے کے بعد بھی کسی نے نہیں کی اس کے بعد دو تین ساتھیوں نے جب میں نے شکوا کیا تو پھر دو تین ساتھیوں نے اس کا جو ہے اپلوڈ مجھے میسیج کیا اپنی گردانوں کا یہ کہ پڑھنے اور پڑھانے دونوں کے لیے کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اللہ نے اتنی فراغت دی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں اگر اتنی فراغت ہونے کے باوجود ہم کچھ سیکھ نہ پائیں تو یقین کریں ہماری طرف سے بہت کتائی ہوگی چلیں آج کا درس شروع کرتے ہیں آج ہے نی محموز کے قوائد محموز وہ سیغہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو چاہے وہ پہلا ہو دوسرا ہو یا تیسرا ہو یعنی وہ آئین کلمہ ہو چلی فا کلمہ ہو آئین کلمہ ہو یا لام کلمہ ہو اگر فا کلمہ حروف اصلی ہے تو اسے محموز الفا کہتے ہیں اگر آئین کلمہ سوری حمزہ اگر فا کلمہ حمزہ ہے تو اسے محموز الفا کہتے ہیں اگر آئین کلمہ حمزہ ہے تو اسے محموز العین کہتے ہیں اور اگر لام کلمہ حمزہ ہے تو اسے محموز اللام کہتے ہیں یہ ہم نے اس کی اچھی خاصی مشک بھی کی ہوئی ہے اچھا اب یہ دو تین قوانین ہیں جن کو ہم اپلائے کریں گے یا پہچانیں گے کہاں کہاں پہ اپلائے ہوئے ہیں کہ نہیں پہلے ہم ان کی سٹیٹمنٹس کو پڑھ لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ حمزہ ساکن کو کبھی کبھی ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو علف سے بدل کے پڑھ لیں یا واو سے بدل کے یا یا سے بدل کے پڑھ لیں تو وہ کونسی صورت ہے جس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے قانون ہے کہ حمزہ ساکن کا جوازی عبدال حمزہ ساکن کو جوازی مطلب اس کو بدلنا جائز ہے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا تو آپ کو اس کو بدلنا پڑے گا اگر ایک حمزہ ساکن ہو حمزہ ساکن ہے اور اس حمزہ ساکن کو اس کے ماں قبل حرف کے موافق حرفے حرف کی حرکت کے موافق حرفے علت سے بدلنا جائز ہے یہاں کچھ میں نے مس کر دیا ہے کہ اگر ایک حمزہ ساکن ہے تو اس حمزہ ساکن کو اس کے ماں قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے مثالوں میں یہ چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آجائے گی دیکھیں را سن را سن حمزہ ساکن ہے تو اس حمزہ ساکن کو اس کے ماں قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے اس حمزہ ساکن سے ماں قبل جو حرف ہے یہ را ہے اس کی حرکت کیا ہے زبر تو زبر کے موافق حرف علت کونس ہے حرف علت میں پتا ہے تین ہی ہے ایک علف ہے ایک واو ہے اور ایک یا ہے تو زبر کس کے موافق ہے علف کے واو کے یا کے بے شک علف کے ٹھیک ہے کیونکہ زبر کی آواز علف کی طرح ہے تو علف موافق ہے زبر کے حمزہ ساکن ہے تو اس کو اس کے ماں قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے تو اس حمزہ کو ہمراک کے اوپر جو حرکت ہے زبر اس کے موافق جو حرف علت ہے یعنی علف اس سے بدل سکتے ہیں اس حمزہ کو تو ہم نے اس کو پڑھ دیا را سن اب اس کے اوپر ہم ساکن نہیں لگائیں گے ساکن کی علامت نہیں لگائیں گے کیونکہ ساکن کی علامت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حمزہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساکن کی علامت ہے نہ بھی لگائیں تو یہ حمزہ خود بھی بتا رہا ہے کہ یہ حمزہ ہے اور یہاں پہ تو بالکل نہیں لگائیں گے اس جگہ پہ اس جگہ کو ہم بغیر ساکن کی علامت کے رکھیں گے تاکہ پہلے چل دے کہ یہ علف ہے تو را سن کو را سن پڑھنا اور لکھنا چائز ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو را سن بھی پڑھ سکتے ہیں کئی مثالیں ہیں اس کی تو اسی طرح را سن کو را سن پڑھ سکتے ہیں اسی طرح با سن کو با سن پڑھ سکتے ہیں کئ سن یعنی پیالا کو کاؤ سن پڑھ سکتے ہیں اگلی مثال ہے ذِبن ذِب بھیڑیا کو کہتے ہیں تو دیکھیں حمزہ ساکن ہے حمزہ یہاں پہ درمیان میں اس سے ما قبل جو حرف ہے ذال اس کے اوپر حرکت ہے زیر تو حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت زیر کے موافق حرف علت کون سا ہے یا اس کو یا سے بدل دینا اس کو جائز ہے اس لئے حمزہ کو ذِبن بھی لکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے قرآن میں بھی آتا ہے فَأَكَلَهُزْزِعْبُ حمزہ کے ساتھ ہے ضروری نہیں ہے اس کو ذیب پڑھیں فَأَكَلَهُزْزِعْبُ تو ذِعْبُ پڑھ سکتے ہیں آپ اچھا اسی طرح حمزہ کے حرکات چونکہ ہمارے پاس تین ہے زبر زیر اور پیش یعنی فتحہ کسرہ اور زمہ تو دو کی مثالیں ہوگئے تو تیسری کی مثال بھی دیکھ لیجئے لفظ ہے بُؤْسُنْ ٹھیک ہے اس کو ہم ازر سکون بھی لگا دے تو آپ کو ذرا واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو حمزہ ساکنہ ہے تو اس کے ماں قبل حرف کے اوپر جو حرکت ہے پیش اس کے موافق حرف علت سے اس کو بدلا جا سکتا ہے تو ہم اس کو پیش کے موافق حرف علت جو ہے وہ واو ہے تو ہم اس کو بُؤْسُنْ کو بُؤْسُنْ بھی لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑ بھی سکتے ہیں اور اس کی طرف علامت کے لیے آپ ہم حمزہ کو واو کی شکل میں لکھتے ہیں دیکھیں یہ بھی حمزہ ہے یہ بھی حمزہ ہے خالی حمزہ لکھا ہو تو وہ بھی حمزہ ہے ایسے ہو اور اوپر حمزہ ہو تو یہ بھی حمزہ ہے یہ واو نہیں ہے اور اگر یا لکھا ہو اور اس کے اوپر حمزہ بنا ہو تو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اصل حمزہ تو یہ ہے تو حمزہ کو کبھی وہ صورت علف بھی لکھا جا سکتا ہے اوپر یا نیچے حرکت کے موافق اور کبھی واؤ کی صورت میں بھی اور کبھی یا کی صورت میں ہوتے ہیں یہ حمزہ ہی ہیں لکھا کیوں جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا واؤ کی صورت میں اس لیے گیا ہے یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ آپ چاہیں تو اس کو حمزہ کو واؤ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں علف کی صورت میں اس لیے لکھا گیا ہے اس علامت کے لیے کہ اس کو اپراہ سن بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں یہ لکھنا ممکن نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یا کی یہ ولی جو شکل ہے یہ آخری شکل ہے تو یہ کلمے کے درمیان میں اس طرح نہیں لکھا جا سکتا تو اس وجہ سے اس کو ہم نے اس صورت پہ نہیں لکھا ہے ہاں علف کو درمیان میں اس طرح پہ لکھا جا سکتا ہے وہاں کو لکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں کسی سے ملے ہوئے نہیں ہوتے وہاں بعد میں ملا ہوا نہیں ہوتا علف بھی بعد میں کسی سے ملا ہوا نہیں ہوتا شروع میں مل سکتا ہے اسی طرح لیکن چونکہ یا شروع میں بھی مل سکتا ہے بعد میں بھی مل سکتا ہے تو اس کی یہ ولی شکل کلمے کے درمیان میں استعمال نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے امید ہے یہ ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اچھا یہ تو تھا حمزہ جب جوازی طور پر بدلتا ہے کبھی کبھی یہ بدلنا واجب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اگلا قنون ہے کہ حمزہ ساکنہ کا وجوبی عبدال ہم نے ابھی یہ بات کی کہ ماں قبل حرف کی حرکت کو دیکھیں گے یہ تو تھا جنرل کوئی بھی حرف آ جائے حمزہ ساکن کے ماں قبل لیکن اگر حمزہ ساکن کے ماں قبل ایک اور حمزہ ہو تو پھر اس وقت میں اس دوسرے حمزہ کو یعنی حمزہ ساکنہ کو علف پو یا یا سے بدلنا ضروری ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہاں پہ قانون پہلے پڑھ لیتے ہیں حمزہ ساکن کا وجوبی عبدال حمزہ ساکنہ کا ماں قبل حرف اگر خود حمزہ ہی ہو تو ساکن حمزہ کو ماں قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے جیسے اَمَانَا اَمَانَا یہاں پہلا حمزہ کے اوپر زبر ہے دوسرا حمزہ ساکنہ ہے تو اَمَانَا یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر حرکت ہے دوسرے والا ساکن ہے ساکن سے ماں قبل حرکت ہو اور وہ حرکت خود حمزہ ہی کے اوپر ہو تو اس وقت دوسرے حمزہ کو یعنی اس والے کو جو یہاں پہ فا کلمہ بھی ہے حرفِ اس کے یہ غبر ہے تو علف سے بدلنا واجب ہے تو اس لئے ہم اس کو لکھیں گے اَمَانَا اب دیکھیں اس کو ہم نے لکھا اس صورت میں ہے اس سے یہ کنفیوجن نہ ہو جائے اصل میں دو حمزہ ہے میں ہزارا سادہ لکھ کے بدا آتا ہوں یہ ہے دو حمزہ اَا اور مِن اور نون مانا اَا مانا اَا مانا ٹھیک ہے لفظ اصل میں یہ تھا اب یہ یہ حمزہ جو ہے حمزہ ساکن کے ماں قبل حرف اور خود حمزہ ہو تو اس حمزہ ساکنہ کو ماں قبل کی جو حرکت ہے اس کے موافق حرفِ علت سے بدلنا واجب ہے تو اس اس حمزہ کو ہم علف سے بدل سکتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے یہ تو ویسے ہی اس کو ہم علف سے بدل دیں گے تو آ مانا پڑا تو ایسے ہی جائے گا لیکن اس طرح عموماً لکھا نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسے بھی اگر آپ لکھ لیں گے تو ایسا نہیں کہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے لیکن رسم کے اندر عموماً رسم الخط میں اس کو ایسے نہیں لکھا جاتا ہے اس طرح سے آمانا کو تو ہم اس کو لکھتے کیسے ہیں پھر کہ حمزہ زبر علف آ اور یہ جو ہوتا ہے علف علف اور کھڑی زبر اصل میں ایک ہی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں آ مانا اب یہ جو آمانا لکھا ہے ہم اس حمزہ کی شکل کے بجائے اگر حمزہ کو بصورت علف لکھیں ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی حمزہ ہی ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں تو تو اس کے اوپر اگر آپ کھڑی زبر لگا دیں آ مانا ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے اب یہ علف کے اوپر ہم حمزہ لگاتے ہیں اس لئے ہیں تاکہ پتا چل دے کہ یہ علف نہیں ہے حمزہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس صورت میں جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو کیونکہ جب بھی حرکت ہوتی ہے علف کے اوپر تو وہ حمزہ ہوتا ہے علف کے اوپر اگر کسی قسم کا بھی حتہ کہ سکون کی علامت بھی اگر ہو زبر ہو زیر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو الٹی پیش ہو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے تو اس صورت میں امبیگویٹی نہیں رہتی کہ یہ علف ہے کہ یہ حمزہ ہے تو یہ اصل میں حمزہ ہی ہوتا ہے تو جب یہ امبیگویٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ علف ہے کہ حمزہ ہے تو اس وقت سے اس اوپر والے حمزہ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو آمانہ کی صورت میں لکھتے ہیں اور ہماری اردو میں چونکہ علف مدہ آ کو بھی لکھتے ہیں آ حمزہ کھڑی دور آ کو علف مدہ آ بھی لکھا جا سکتا ہے لکھنے کی ایک اور شکل ہے چیز وہی ہے تو آمانہ تو اکثر دگا پہ آپ یہ لکھا ہوا دیکھیں گے اکثر دگا پہ آپ اس طرح لکھا ہوا دیکھیں گے اس میں کوئی بھی صورت غلط نہیں ہے لیکن رسم میں عموماً یہ اور یہ چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو جو کنونشنز عرب کے ہیں ہم انہی کو فالو کرتے ہیں لیکن امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ اس قانون کی روح سے یہ یہ کیسے بنا تو یہ قانون کے ساتھ جس کی رسم الخط سے واقفیت بھی ضروری تھی اچھا اب یہاں پہ دیکھیں لفظ ہے امینہ یہ زبر کی مثال تھی یہ واو کی اور آخر میں پھر میں زیر کی مثال بھی دوں گا امینہ لفظ ہے امینہ سرے حمزہ ساکنہ ہے یہ واو نہیں ہے حمزہ ساکنہ ہے اس کے ماں قبل حرف خود حمزہ ہی ہے تو اس ساکن حمزہ کو ماں قبل کی حرکت کے موافق بدلنا واجب ہے اور اس کے اوپر دلالت کے لیے تاکہ کنفیوجن نہ رہے اور تھوڑی سی علامت اس پہ قائم ہو جائے اس حمزہ کو لکھا بھی واو کی صورت میں جاتا ہے تاکہ اس کو پڑھنا آسان رہے تو امینہ کو اومینہ لکھنا اور پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ قانون وجوبی ہے یہ ایسا کرنا واجب ہے ایسے لکھا ہوا آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس طرح اس طرح اور اس طرح ہمیشہ آپ کو اسی طرح اس طرح یا اسی طرح لکھا ہوا ہی ملے گا اگلی مثال ہے امان کی امانا حرف اصلی ہے حمزہ میمنون محمود الفاہ ہے تو امانا یومینو ایمانن ٹھیک ہے تو یہ تھا بابہ افعال کی کرتا ہے امانا یومینو ایمانن فاہوا مؤمنون تو یہ کیا بن دے گا امانا یومینو ایمانن فاہوا مومنن و اومین یومنو ایمانن فذاکا مومنن ٹھیک ہے مؤمنن بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مؤمنن میں تو ماں قبل میم ہے وہ قانون وجوبی ہے لیکن ان تین صورتوں میں یہ قانون سوری اس صورت میں وہ قانون جوازی ہے اس صورت میں یہ وجوبی ہے تو اس طرح ایمانن ہے حمزہ ساکنہ ہے ٹھیک ہے حمزہ ساکنہ اس سے ماں قبل بھی حمزہ ہے جس کے اوپر زیر ہے تو زیر سے موافق حرف ہے یا تو اسی پر سے ایمانن تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ آمانا اومینہ اور ایمانن اصل میں یہ کیا تھے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھے گا کہ کوئی جو مشک آگے آ رہی ہے وہ اسی سے متعلق ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور قانون ہے محموز کا کہ محموز الفا کا جو عمر حاضر کا سیغہ ہوتا ہے اس میں حضف ہو جاتا ہے اور یہ حضف وجوبی ہوتا ہے محموز الفا کا عمر حاضر خلافِ قیاس ہوتا ہے اور اس کا وزن صرف عل کے وزن پہ آتا ہے یعنی فا کلمہ غائب اگر آپ کو پتا ہو تو ہمارے پاس سلاسی مجرد کے اندر ہم ابھی یہ سلاسی مجرد کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سلاسی مجرد یہ قانون ابھی جو میں نے لکھا ہے یہ سلاسی مجرد کا ہے ٹھیک ہے سلاسی مجرد میں جو باب نصر ینصر سے عمر ہوتا ہے انصر نصر ینصر نصر فاہو ناصر ونصر ینصر نصر فضاکا منصر اور آگے آئے گا انصر اسی طرح اکلا یعکل اکلا یہ بھی باب نصرہ سے ہی ہے تو اکلا یعکل اکلا فاہو آکل و اکلا یکل اکلا فضاکا ماکول آگے آئے گا یہ بننا چاہیے اور یہاں آپ کو پتا ہے حمزہ ہے حمزہ سے پہلے ایک اور حمزہ ہے جو کہ جس کے اوپر پیش ہے تو اس کو یہاں اس کا حمزہ کو واؤ پڑھنا واجب ہوگا تو یہ بن جائے گا او کل اصل میں تھا او کل اور پچھلے قانون کی ورث ہے اس کو او کل پڑھیں گے لیکن یہ تو تھا ہمارا سٹینڈرڈ فارمولا جو ہم بناتے تھے یہاں آکے کچھ چینج ہو جاتی ہے کہ یہ پہلے والے جو دو حرفیں ان کو اڑا دیا جاتا ہے او کل میں صرف کل پڑھا جاتا ہے حمزہ اور یعنی فا کلمہ اور ایک جو حمزہ جو اضافی لگا ہوا تھا زائدہ امر کے شروع میں یہ دونوں غائب ہو جائیں گے خلافے کے آسا ہے لیکن محمود الفا کے امر حاضر ایسے ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں او کل تھا جس کو او کل پڑھا جا سکتا تھا بلکہ پڑھنا تھا لیکن خلافے کیاس یہاں کل پڑھا جاتا ہے کیونکہ وزن اس کا ہے صرف عین پیش لام عل عین اور لام کلمہ تو حمزہ نہیں ہے عین اور لام کلمہ کل غدان بنے گی کل کلا کلو کلی کلا کلنا ٹھیک ہے نا فکلا منہا رغدن حیسو شئعتما یہ قرآن مجید کی اندر آتا ہے کلی وشربی ٹھیک ہے اس طرح کی الفاظ آتے ہیں قرآن و حدیث وغیرہ ہمیں سے یہ استعمال ہوتے ہیں اور بھی مثالیں آپ کو اس کی مل جائیں گی کچھ آپ کے لیے مشکر بھی چھوڑ دیتا ہوں یہ تین قوانین تھے جو آج ہم نے پڑھے ہیں ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سے پکا کر لیجے گا قبائد کی اجرا کے طور پہ کلو اکلن کی پوری گردان آپ لکھیں جس کے اندر سب کچھ ہوگا اکل اکل و اکلن فا ہوا آکلن و جیس طرح اب اس جیس کو جب آپ یہ گردان پڑھیں گے تو آپ کو باز آپ کئی سیگہ ایسے آئیں گے جس کے اندر یہ تینوں قوانین کسی نہ کسی فارم پہ اپلائے ہو رہے ہوں گے تو جب آپ اس کی گردان پوری لکھیں گے اور زمانی یاد کریں گے تو آپ کے سامنے ان کوائد کا اجرا ہو جائے گا کیونکہ جب آپ اس کا اس میں عالی بنائیں گے اس میں ظرف بنائیں گے اس میں تفضیل بنائیں گے اس طرح اس میں فائل بنائیں گے تو آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے قوانین لگ رہے ہوں گے اس کے اندر انہی تین قوانین میں سے جو بھی ہم نے کی ہے تو ان کا قوانین کا آپ کا اجراء بھی ہو جائے گا ایک دوسری ایک مثال بھی دے تو امر یا امرن کی ٹھیک ہے اس میں آپ ظہر ہے امر بھی بنائیں گے اور یہ یاد رکھیں یہ صرف امر حاضر میں امر حاضر مجہول میں ایسا نہیں ہوگا امر حاضر مجہول اسی طرح ہوگا لی تؤکل ٹھیک ہے اس طرح غائب بھی نہیں ہوگا لی یاکل لی یؤکل صرف یہ امر حاضر معروف میں جب ہم اس کو مطلق رکھتے ہیں اور صرف امر حاضر کہتے ہیں تو اس سے یاد رکھئے گا اگر بغیر کسی قید کہ بولیں گے ہمیشہ تو معروف ہی مراد ہوتا ہے اس لیے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کنفیوزن سے بچنے کے لیے میں اس کو ایڈ بھی کر دیتا ہوں کہ امر حاضر معروف میں یہ صرف قائدہ ہے امر حاضر مجہول میں بھی یہ قائدہ نہیں ہے امر غائب معروف اور مجہول دونوں میں یہ قائدہ نہیں یہ قائدہ صرف امر حاضر معروف کا ہے اور وہ بھی محمود الفا کے لیے تو یہ اکل ایا کل اکلان اور امر ایا امر امرن یہ دونوں کی سرفے زہیر لکھیے گا لکھ کر اس کی تصویر گروپ میں اپلوڈ کریں تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے تھوڑی سی حمت ہو اور اس کی آڈیو کی گردان جو آپ نے لکھی ہوگی وہ چاہے دیکھ کے پڑھ دیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک زبان پہ چڑھی ہو اور اتنی آپ نے مشکی ہو کہ آپ ایک ہی دفعہ میں اس کو بول سکیں بغیر اٹکے ہوئے اتنی ہو چاہے آپ دیکھ کے بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ آڈیو آپ اپنی گروپ کے اندر شیئر کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی میں کچھ کام ہوا ہے الحمدللہ کیونکہ اگر صرف دو تین بچے کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو پھر اس طرح سے کام نہیں چلے گا میرے بچوں ٹھیک ہے نا اچھا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جو مشک ہماری ہر دفعہ کی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ سیغے دیا ہوئے قَرَاتُمْ مِنْ آمُرَ مُرُو رُمْيَا يُومِنُونَ تَامُرُونَ يُوْخَذُوا اِقَانُن اور آخِرِينَ یہ علف مدہ آ ہے اور میں نے بتایا کہ علف مدہ آ اصل میں ہوتا کیا ہے تاکہ آپ کی بہت سی کنفیوزن دور ہو جائے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں باقی کالم تو وہیں ہیں لیکن ایک کام اور کرنا ہے ان تمام سیغوں کا لغت سے مانا بھی متین کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایک خاص فائدہ ہے جس کی وجہ سے یہ والا کالم ایٹ کیا اور یہ کہ اصل میں وہ سیغہ کیا تھا اور جیسے اصل میں یہاں پہ سیغہ تھا اُؤْمِنَ لیکن ہم نے لکھا یا پڑا اس کو اُؤْمِنَ ہے اسی طرح یہاں پہ اصل میں سیغہ تھا بُؤْسُن لیکن ہم نے لکھا ہوا یہاں اس کو پڑا بُؤْسُن ہے تو اب لغت میں ظاہر ہے آپ کو یہ با واؤ سین میں تو نہیں ملے گا با حمزہ سین میں ملے گا تو آپ کو اگر لغت دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی اصل کیا تھا اور اس اصل کے بعد آپ اس کی اصل بھی لکھیں گے اور میننگ بھی لکھیں گے تو یہ آخری دو کالپ کسی وجہ سے اضافہ کی ہیں ٹھیک ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ گاہے گاہے لیکچر ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گے انشاءاللہ ہمارے لگے ہمیں انٹرنیٹ کے کچھ مسائل ہیں انٹرنیٹ بہت جو ہرہا آہستہ چلتا ہے اور بعض دفعہ تو بالکل صحیح طور پر آ بھی نہیں سکتا اور اس کے علاوہ دوسری باز یہ ہوتی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ان لائن کلاس کا تجربہ اتنا اچھا نہیں رام یونیورسٹی میں بھی جو آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو میری اپنی طرح بھی ہے کہ میں لیکچر بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکچر کا لنگ گروپ پہ شیئر کر دیا جائے گا آپ اور ساتھ پی ڈیا فائل بھی انشاءاللہ یہ دے دوں گا یہ ٹھیک سلائٹز ہیں جو طالب علم لیکچر دیکھ لے سن لے وہ گروپ میں حاضری لگا دے کہ جی میں نے اس کو دیکھ لیا سین کا میسج کر دیا کچھ بھی کر دے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کچھ پوچھنا ہو تو گروپ میں پوچھیں کہ جی اس میں یہ چیز سمجھ نہیں آئی یہ چیز سمجھ نہیں آئی یہ چیز سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے نا اور ہر درس میں کچھ نہ کچھ کام بطور اسائنمنٹ کے دیا گیا یہ دونوں پیجز آپ کے اسائنمنٹ کے ہیں قواعد کا اجرابی اور سیوں کی مشک بھی اس کو مکمل کر کے گروپ میں شیئر فرمائیں اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کہ امتحان کے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ اور کوئیس کے بھی اچھی خاصی بیٹے جو ہو فائنل اگزیم میں تاکہ سال کے اندر بھی بچے کام کرے ان کو پتا ہو کہ یہ بھی اصل میں ان کا فائنل اگزیم ہی چل رہا ہے تو اللہ تعالی جو ہیں وہ آپ لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے جو وقت دی اور آپ سب لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے سب کے سب خاندان والوں کی سب کی لیکن کوشش یہ کریں کہ جو ہے نا اپنا کام وقت پہ کریں اور کریں آپ کے کام کرنے سے مجھے بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے اور حسنہ ملتا ہے کہ آگے بھی کوئی کام کرنے والا جو ہے نا بچے موجود ہیں اور آپ لوگ ہیں ما شاء اللہ مہنتی لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیتیں دیئے ہیں اس صلاحیت کو جو ہے تھوڑا دیر لیکچر چھوٹا تھا یہ انشاء اللہ تو یہ کہ انشاء اللہ اس کی اچھے خاصی مشک آپ کریں خاص طور پر یہ جو دو پیجز میں نے آپ کو دیئے ہیں ان کو ضرور کریں اور جو ہدایات آپ کو دیئے ہیں ان کو فالو کریں مزاک اللہ خوش لیں